موسیقی 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 اترا کھڑ میں مینود کیا میری حواظ مل رہی آپ کو لگتا ہے آڈیو کی سمسیہ ہوں تک حواظ نہیں پہنچ رہی میری بڑی خبر ہم لگاتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں مکھیہ سچیب مکھیہ سچیب کا یہ بیان ہے مکھیہ سچیب نے یہ بیان دیا کہ ابھی تک کی سب سے خراب ستھیتی اس کو پاتے ہیں وہ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ احتیاطی بہت قدم اٹھائے جا رہے ہیں پولیس والوں کو نردیش دیے گئے ہیں سبھی کو نردیش دیے گئے ہیں لیکن ایسے میں بڑا سوال ہے کہ جب کیسز زیادہ آ رہے ہیں ایک لاکھے پار کیسز پہنچ گئے ہیں اور ستھیتی پہلے سے زیادہ خراب خود مکھیہ سچیب پاتے ہیں ایسے میں کمب اور کمب میں پہنچیں گے لاکھوں شدھالو لاکھوں شدھالو پہنچیں گے تو ایسے میں کرونا کیسے رکے گا کرونا کی کیسز کم کیسے ہوں گے بارڈر پر ضرور چیکنگ آبھیان شروع کر دیا گیا ہے وشش کر بارہ راجیوں سے آنے والے لوگوں کو کرونا کی نیگٹیو ریپورٹ ساتھ میں لے کر آنے ہوگی لیکن اترا کھن میں ہی کیسز آ رہے ہیں ہمارے سمواتہ تھا اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو آپ درشکوں کو بتائیں مکھے سچیو کے اس بیان کی معینے کیا ہیں وہ خود ستی کو بہت خراب پاتے ہیں اور ستی سے نپٹنا بھی ہو نہیں ہے تو کیسے نپٹیں گے جی راجیوں دیکھیں مکھے سچیو اومپرکاس نے آج ہم سے جب بات کی تو انہوں نے سابطور پر کہا کہ کل سے جو محکوم کا آگاج ہونے جا رہا ہے وہ سب سے بڑی چنو ہوتی ہے اور ایسے میں دیش کے تمام راجیوں میں اب کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں اتراکھنڈ بھی اچھو ہوتا نہیں ہے اور لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں اتراکھنڈ میں بھی اور راجدانی دہراتون کے تمام چار چھتروں کو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو ایسے میں کل سے جو محکوم کا آگاج ہونے جا رہا ہے تو وہ ایک بڑی چنو ہوتی ہوگی اب یہ بتایا جائے کہ قریب بارہ راجیے ہیں دیش کے ان کے لیے انواریے کر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے اب اتراکھنڈ آئیں گے یعنی حریدوار آئیں گے یا پھر انواری چھتروں میں جن کو آنا ہے تو اپنی اٹی پی سی آر اور کورونا نیگٹیو ریپورٹ لے کر آئے تب ہوں ان کو اتراکھنڈ میں انٹی دی جائے گی ایسے میں محکوم کا کل سے شروعات ہونے جا رہی تو جیسے بڑے ساہی شنان ہے تو ساہی شنان کو لے کر بھی مکھے سچیو نے سپشٹ کر دیا ہے کہ پچاس لاکھ سے زیادہ کی بھیڑ ساہی شنان میں آ سکتی ہے تو ایسا اندیسہ مکھے سچیو نے لگایا ہے اس کے چلتے کل محکوم کو دیکھتے ہوئے کل حریدوار کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی مکھے سچیو نے بتایا کہ اگر کوئی کوویڈ کا اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ حریدوار کے لیے اور کل سے ویکشنیشن کا کاریے بھی حریدوار کے لیے چل جائے آپ وینود ہمارے ساتھ بنے رہے وینود آپ کے پاس ہم لوٹ رہے ہیں تو سب کو ویکسین بھی لگے گی بڑھتے کوسس کیسز کے بیچ میں یہ چنتا والی بات ہے مکھے سچیو نے یہ بیان دیا لیکن اس بیچ میں آپ کو بتا دیں کہ ڈی جی پی آشوک کمار نے راجہ سرکار کی گائیڈ لائنز کا سختی سے پالن کرنے کی نردیش دیئے ہیں کورنا کے بڑھتے ماملوں کے بیچ میں ڈی جی پی نے یہ پالن کرنے کی نردیش دیئے ہیں اور ساتھے کمب کے دوران کوبیٹ نیگٹیب ریپورٹ بھی لانا انیواریا ہے یہ ہماری پوری تیاری ہے بارہ سال میں ایک بار مہا کمب آتا ہے یہ مہا کمب ہے عرد کمب نہیں ہے اس بار جو عردوار کا ہے اور ابھی پہلا ہی شاہیس نان بیتا ہے جو مہا شیور آتری کا اب جو اس کے پرمک دیوست ہیں وہ آرہے ہیں بارہ اپریل اور چودہ اپریل سب سے پیگ ڈے چودہ اپریل ہوتا ہے میش سکرانتی ہوتے ہیں اب سمجھتے ہیں پورے دیش میں اس دن کو الگ الگ تیوہر کے نام سے منا جاتا ہے کہیں وہ کہیں پہ بیساکھی ہے تو کہیں پونگل ہے تو کہیں بھی ہو ہے تو کل ملا کر کے یہ فسل کٹنے کا بھی سمیہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں گیوں کی فسل تو یہ فیسٹیب سیزن ہے اور بڑا دن ہے چودہ اپریل اس کی تیاری ہمیں پہلے سے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس بار جو بائی چانچ جڑا ہے وہ سومتی موشک اڑ گیا بارہ اپریل کو جو سامانت ہے ایسا تو انہی ہوگا کہ وہ سومتی موشک دم کمب کے دن کے آس پاس آئے گی اس حساب سے ہمارے لئے چنوٹی ڈبل ہو گئی ہے اور فورونا کو دیکھ کے وہ ایک نئی چنوٹی آگئی ہے خریدوار میں کل سے محاکم کی ودوت شروعات ہونے جارے مگر سند اس بات سے ناراض ہیں کہ ان کے لئے ویوستہیں نہیں خاص کر بیراگی اکھاڑوں کے سند کھل کر ناراض کے جاتا چکے ہیں بیراگی اکھاڑوں کے سندوں نے چھابنی لگانے کے لئے کلکمب میلا آئی جی کے ساتھ میٹنگ بھی کی تھی مگر بات نہیں بن پائے سندوں کے چیتاب نہیں کہ اگر ویوستہیں ایسی ہی رہیں تو وہ بڑا خدم اٹھائیں گے ڈیار کا مطلب ہے ان کے پاس میں سنسانوں کا آبھاو ہے لیبر کا آبھاو ہے مسینوں کا آبھاو ہے تو کیا کریں گے بیچارے اوڑجا بہت ہے لیکن اوڑجا کہاں لگا دے بس اگر دو تین دن میں نہیں پوری ہوتی ہے تو ہم بیچار کرنے پر بیبس ہوں گے اور آگے قدم اٹھائیں گے کھل سے ہردار میں مہاکمب کے شروعات ہونے جارے مگر ابھی بھی کمب کے کام آدھے ادھورے ہی ہیں جبکہ آج کمب کے کاموں کو پورا کرنے کی تیڈ لائن بھی ہے باوچود اس کے ابھی تک کمب کے کام پورے نہیں ہوئے ہیں حال ہی میں مکھیا سٹری بوم پرکاش نے دورا کر کمب کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اکتنے سماش تک بگ گیا تھا لیکن دھرہ تل پر کاموں کی کیا ستی ہے اس کی پردال کے لیے ABP گنگا گراؤنڈ زیرو پر گیا بیراغی کی کامپ کشیتر میں ابھی بھی سب عویوستیت ہی ہے سڑکوں کو کھوڑا گیا ہے پانی کے لیے پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے اور آستھائی شوچالائے ابھی تک ویوستیت نہیں ہوئے ہیں یا تکی بیراغی کی کامپ کشیتر میں سڑکے کھوڑی ہوئی ہونے کی وجہ سے تین بھر دھول اڑتی ہے جس وجہ سے سادو سنتوں کو دکتیں چھیلنی پڑ رہی ہے اور آج محاکم کے کاموں کی ڈیڈ لائن ہے کئی ادھیکاریوں نے دورے کیے اور دورے کے دوران یہ پایا کہ محاکم کے کام ابھی بھی آدھے دورے پڑے ہیں اس وقت میں بیراغی کی کامپ میں ہوں اور بیراغی کی کامپ میں سب سے زیادہ بیراغی اکھاڑوں کے لیے ٹینٹوں کی ویوستہ ہو رہی ہے تمام خالصوں کے لیے چھلے چھابنیوں کی ویوستہ ہو رہی ہے لیکن یہاں کس طرح کے کام چل رہے ہیں اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جے سی پی جو چل رہی ہے یہ کمپ کے کاموں کے لیے ہی چلائی جا رہی ہے یہاں پر تمام جو ویوستہ ہے وہ ابھی بھی بن رہی ہے حالانکہ کل سے سرکار دوارہ جو نوٹیفیکیسن جاری کیا جگیا ہے اس کے لیے پوری طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل سے کمپ کی شروعات ہو جائے گی لیکن دھراتل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابھی بھی کام چل رہے ہیں یہ پائپ لائن کے لیے گڑڈہ خودا جا رہا ہے ایسٹھائی طور کے سوچالیا کا نیرمان ابھی کیا جانا ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں تمام جے سی پی سیریہ میں چل رہی ہیں تمام جو مزدور ہیں وہ لگاتار یہاں کام کر رہے ہیں میرے اس سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو موائل ٹوالیٹس یہ رکھے ہوئے ہیں ابھی انہیں ایسٹھائی طور کے موائل ٹوالیٹس ہیں جو ابھی صرف یہاں پر رہا کر رکھ دیے گئے ہیں یہ کہاں پر بیوستیت ہوں گے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی پائپ لائن کے لیے جو ابھی لائن خود رہی ہے اس کی بھی خودائی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے ابھی یہ پائپ لائن یہاں ڈالی جانی ہے اس کے بعد پانی کی بیوستہ کی جائے گی جبکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو کمب کے کاموں کی ڈینڈ لائن ہے وہ ختم ہو گئی ہے مزدور پائپ لائن اٹھا کر لہے ہیں اور جو ٹینٹ تمبو تمام جو چھابنیاں لگائی جا رہی ہیں ان کے لیے بیوستہ کر رہے ہیں لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب میلا پرساسن پچھلے لمبے سمیت سے کمب کی تیاری لگتار کر رہا ہے اور وہ یہ دعوے بھی کر رہا ہے کہ سارے کام لگ بگ لگ بگ پورے ہو گئے ہیں دھراتل پر آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں کس طرح کی تصویریں ہیں سب ہی چیزیں اے بیوستیت پڑی ہیں یہ صرف ایک ہی نہیں ہے اس طرح سے بیراغی کی کیمت شیتر میں تمام جو جے سی پی چل رہی ہیں مزدور کام کر رہے ہیں الگ الگ طرح کے بیوستہ کی جا رہی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی جو میلا پرساسن دعوے کر رہا ہے وہ دھاتل پر نجن نہیں آ رہا ہے سلکوں کی استطحیق آپ دیکھ رہے ہیں جو بجرکوٹ ہے وہ لاکر فلالیاں ڈال دیا گیا ہے ابھی اس بجرکوٹ کو سلک پر بچھایا جانا ہے اور یہ کب بچھے گا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے پوری سلکوں پر اسی طرح سے گڑھے کھو دے ہوئے ہیں دھولے اڑ رہی ہیں جو سنت مہاتمہ آئے ہیں وہ اس بات سے کافی خفا ہیں کہ وہ جب بیراغی کیمت شیتر میں اپنے ٹینٹوں میں آتے ہیں دیوستہ دیکھنے آتے ہیں تو انہیں کئی طرح سے دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی کئی کلومیٹر انہیں پہلے چلنا پڑتا ہے دھول فاکنی پڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہا سکتا ہے کہ جب ڈیڈ لائن پر کام پورے نہیں ہوئے ہیں تو کمب کے کام آگے کب تک پورے ہوں گے یہ ایک بڑا سوال ملہ پرشاشن پر کھڑا ہوتا ہے حریدوار سے مرسے ہوگی سنجیہ گمار کے ساتھ تو ای بی پی گنگا کی یہ ایک ستوزیب ریپورٹ آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے یہ بھی جان لیا ہے کہ کیا استثیتی ہے کہ کمب کو کھارو کھلی کو جو دعوے تھے وہ سب ہوا ہوا ہوای ہی ثابت ہوئے ہمارے سموادتہ پنکر جانا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جن کی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہمارے سموادتہ ونو دیرادون سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے پنکر سب سے پہلے آپ کے پاس کیونکہ حریدوار اور کمب کشیتر وہ جگہ ہے جہاں پر سانسر سے لے کر شکشہ منتری سے لے کر مکھے منتری سے لے کر پور مکھے منتری تک کون وقتی ہے ایسا نہیں کہ جو نا نا گیا ہو لیکن اس کے بعد بھی جو ڈیڈ لائن دی گئے تھے اور ڈیڈ لائن کو آپ میٹ نہیں کر پائے ایک تاریخ کو آپ چنتے ہیں کہ ایک تاریخ سے بدیمت شروعات ہوگی کمب کی اس سے پہلے کھارے پورے نہیں ہو پاتے ہیں کون زمدہ رہے اس کے ایک اچاریں ہمارے پاس ہیں برہمان سوامی ہے یہ جھاسی سے آئے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ جھاسی سے مہمون ستھان ہے جھاسی راجی وہ دیکھئی یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں سوامی جی کیسی دیوستہ لگ رہی ہے تو کیا ہے دیوستہ آپ کے لیے دیکھئے یہ دیوستہوں کی بات کی جائے تو دیوستہ کے نام پہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے دیوستہیں یہاں پہ سون نسی ہیں اور میں ابھی بگت کورونا کال کے بعد میں ماغ میلے میں کمب تھا اتر پردیس جمانی یوگی جی نے اتنا بڑیاں ماغ میلہ کر آیا بندہ بن کمب بھی ہم کر کے آئے چونکہ ہم لوگ وہاں بھی کمب کرتے ہیں اور وہاں کے بعد ہم کنہ جب آئے تو یہاں کسی بڑی دینی ہے جن لوگوں نے دیشکری بھاڑن کا سمیہ دیکھا ہوگا جن لوگوں کو رہنے کی چھت نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے بلک اب بیوستہیں ہیں اور اندھی اس لیے کہوں گا وہاں دیکھ کر کے بھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور ملا پرساسم کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اگر کچھ کرتا ہے بڑا بیان دے رہے ہیں سیدھے سیدھے تلنا کہی کہ اتر پردیش میں تو ابھی کمب بھی نیماغ میلا ہوا ہے اور ماغ میلے کا اتنا بڑیا تھا وہاں پر ساری ویوستہ ہیں اگر ہم باگ کی بات کریں بندہ بن کی بات کریں تو وہاں پر بھی کمب کا آئیوچن ہوا وہ بھی شاندار تھا لیکن ہر دوار کمب کی تیاریوں کی بات تو سالوں سے کی جاری لیکن تیاریاں کیا ہیں اس بیچ میں آپ کو بتا دے کہ کمب کو لے کر مکہ سرچیب نے بیان دیا کہا کہ کوویٹ کی نیگیٹیو ریپورٹ لے کر آنا ضروری ہے بہتر گھنٹے پہلے کی کوویٹ کی نیگیٹیو ریپورٹ لانا ضروری ہے اور کل سے ہر دوار میں مہا کمب کی شروعات ہونے جاری ہے ویدھی بار ایسو پی جاری ہو جائے گی لگو ہو جائے گی رات بارہ بجے سے اور بارڈر پر بھی کوویٹ کی ریپورٹ کی چانچ ہوگی کہ آپ نیگیٹیو لائے ہیں یا پھر نہیں جہاں تک کمب میں آنے کی بات ہے تو اس میں جو سنٹرل ایسو پی ہے ایسٹیٹ کی ایسو پی ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا جو ہے چیکنگ ہوگا رہے یہ سب بڑھ جائے گی اور ہر دوار کے لوگوں کے دن دے بیس ہے کہ سب سے اتھیک خطرہ ان کو ہے کہ آنے والے تو سنگرمن لے کے آئیں گے اور چلے جائیں گے تو ہر دوار کے جو لوگ ہیں ان کو کل سے ویکسینیشن ڈرائی بھی ہو رہا ہے تو پیٹالیس سال سے ادھیک عمر کے جو لوگ ہیں وہاں خاص طور پر جو ہٹل والے ہیں ڈابے والے ہیں اس کے بعد جتنے بہانچالک ہیں اکھاروں کے لوگ ہیں گنگا صفحہ کے لوگ ہیں یہ سب ہی ویکسینیشن کرا لے پراتمیتہ پر ہر ویکسینیشن کا ریپورٹ چیک کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن مکھ اسنان دیوش پر یہ جرور ہمیں دکت ہوگی لیکن باقی جو دیوش ہیں اس پر دھوم چیک کریں گے ہماری سمواتت گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ بنے ہو ہوئے ہیں پانکج ہمارے ساتھ بنے ہوئے اور ونود ہمارے ساتھ بنے ہوئے ونود اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مکہ سرچپ کا بیان مکہ سرچپ نے کیا کیا نردیش دیئے ہیں جو لوگ حریدوار میں پہنچیں گے جو شردھالوں پہنچیں گے اور جو حریدوار کے باسی ہیں کیا کیا ایتیات ان کو بلتنے ہیں ان کے لئے کیا کیا نردیش ہیں اور کمب کی سندرتہ اور بھویتہ میں کوئی بھی دکتیں نہیں آئیں گے تو لیکن اب اس بات سے اندازہ لگائی ہے راجیوں کہ جب دیش کے تمام راجوں میں کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور راجدھانی دیرادون کے چار چھتروں کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو بڑھتے معاملوں کو لے کر پرشاہشنک جو تیاری کمب کی ہے اس پر جرور پلیتہ لگ رہا ہے اور مکہ سرچپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی شاہی شنان ہوں گے جو ڈی جی پی اصوک کمار یا پولیس ادھیکاریوں کو ندیشت کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی کورونا ریپورٹ چیک کریں اور اس کے ساتھ 25 ایسی چیک پوسٹ ہیں جو اتراخنڈ کے الگ لگ مارگو پر ہیں جہاں سے دیش ویدیش سے یا پھر انے راجوں سے لوگ اتراخنڈ میں آتے ہیں لوگوں کے لئے تو بہت ترکی گائیڈلائنس ہے شدحالوں کے لئے بہت ترکی گائیڈلائنس ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے پنگج آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لوگوں کے لئے بڑا آسان ہے کہ آپ کے لئے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے لیکن کیا یہاں ذمہ داری تیہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس ادھیکاری نے کام نہیں کروایا جس کو ذمہ داری سوپی گئی تو اس پر کاروائے ہونی چاہیے تھی 31 تاری تک ڈیڈلائن تک آپ کام نہیں کر پائیں اور اگلے دن سے آپ کو بھی دیوت شربات کرنی ہے آپ پائپ نہیں بچھا پائیں بیچھلے کے کھم بھی نہیں لگا پائیں آپ نے دوسری بے بستائیں نہیں کی نشی طور پر راجی سے کہیں بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے کہ جب ڈیڈ ٹائن آج کی تھی تو آج کا کام چونی پورے ہو پائیں اور اس کے ساسیب خود یہ بات کہہ کے گئے تھے یہاں پہ کہ آپ کو کسی سائے تک سبھی کام پورے کرنے ہوں گے جبیہ کم بھبیہ کم اور سندر کم یہ تصویریں ای بی بی گنگا پہ لوگوں نے دیکھی ہے کہ سندر کم کیسے ہوگا سندر کم کی تصویریں الگ ہونی چاہیے تھیں لیکن یہاں ہری دوار میں دھراتل پر گراؤنڈ جیرو پر نظر کچھ اور ہی آرہا ہے جو بیرائی گیاں کھاڑے ہیں وہ تمام ان کے جو خالصے ہیں وہ ہری دوار پہنچ گئے ہیں لیکن ان کے لیے بھی رہنے کی بستائیں نہیں ہیں راتن کی بستائیں کہاں سی ہوگی یہ بھی نہیں پتا ہے پانی وہ کہاں سے پینے کے پانی کی بستائیں نہیں کھانے کے لیے راشن کی بستائیں نہیں پینے کے لیے پانی کی بستائیں نہیں وہاں پر واشروم تک کی بستائیں نہیں ہیں ستھیاں بہت خراب ہیں پنکج بہت شکریہ آپ کا اور ونوت بہت شکریہ آپ کا اس نمام جانکاری کے لیے اگر کہیں پر اچھا ہے تو وہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں گے ملا دکھاری کا تو وہاں پر آپ کو سب کچھ بہترین دیکھے گا دیکھیں شردھالوں کو کیا کیا دھیان دینا ہے وہ آپ یہاں پر سمجھ دیجئے آپ کو ریپورٹ لے کر آنے ہے کوویٹ کی نیگٹیب پہچاند پتر ساتھ ملانا ہے آپ کو ریجسٹریشن کروانا ہے کمب کے پورٹل پر وہ انیباریاں ہیں یہ باتیں آپ کو دھیان دینی ہیں بارڈر پر آپ کی چیکنگ ہوگے لیکن یہاں پر سوال ہے کہ کمب کے کاریاں پورے نہیں ہوئے یہاں پر جواب دینا چاہے سب کچھ بہترین